آپ اتنی قنات سے کام کرتے ہیں اپنے لیے نہیں بچوں کے لیے کما کے رکھ لیا کرو تو بڑی پیاری بات کہی تھی فرمانے لگے اگر دولت حلال کی ہوگی تو حساب دینا پڑے گا اور دولت حرام کی ہوگی تو عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا علی ایسا کام ہی نہیں پڑتا کہ حساب اور عذاب کے چکر میں پڑے سمجھ گئے نا میری بات تو حالات کیے گئے یہ معاملات بھی کرتے جا رہے ہیں بہت کڑوی بات کہہ رہا ہوں برداشت کر لینا اگر کر سکو تو اب تو پیروں کی خدمتیں بھی عورتے کر رہی ہیں وہ حضور ہے یعنی حجور ہی ہے حجور یہی رکیں گے یہ کس نے بڑھاوا دیا ہم نے جب گھنڈوں راواروں کو پیر بناوگے تو نہ باغر عزتیں بچیں گی نہ گھر میں عزتیں بچیں گی اللہ ایسے لوگوں کو پیر کیوں بناتے ہو جس نے پاپ کے انتقال پر کرسی لے لی ہو بیٹھ گیا ہو جسے کلمہ تک نہ آتا ہو جسے بسم اللہ کا تلفز درست نہ آتا ہو تم نے اس کو ذمہ داریاں دے دی گئے جب نہ اہلوں کو تم ممبر دو گے کرسیوں سے نواز ہو گے تو پھر وہ شریعت کی بات نہیں کریں گے صرف طبیعت کی بات کریں گے ہر جگہ پر چادر کی فضیلت ہر جگہ مزاروں کی فضیلتیں میں انکار نقی کرتا ہوں لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں تم غرزوں کے چتنے چاہوچل سے کر لو ایک ایک قفالی کے اندر دس دس لاکھ اٹھانے والوں اگلے دن باوا کا انتظار کرنے والوں مجھے بتاؤ تو شکی ہماری قوم کے اندر کتنے آئی ایس ہیں کتنے آئی پی ایس ہیں کتنے ایم بی بی ایس ہیں کتنے پی ایم ایس ہیں ذرا تلاش کرو جا کر کے آج متے بے سر دیواروں پہ مار کے کہتے ہو ہمیں لوٹا جا رہا گے ہمیں تباہ کیا جا رہا گے خدا کی قسم پاور غزقی ہوگی جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا آگے وہ پڑے گا جس کے پاس تعلیم ہوگی جو صرف بیشہ اپنا کبان